پیش ہے بریلی کی مشہور شائرہ شانلی گنجن کی یاد میں ان کی کتاب درد کی گونج کی رسم اجرہ کے موقع پر مشائرہ شائرہ شانلی گنجن نے اپنے اخلاق اور انسانیت سے سماج کو ہمیشہ قومی ایکتا کا سبق دیا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسلم بے سہرہ بچی کو گود لے کر اپنا پیار اپنا گھر دے کر مذہب اسلام کے مطابق پرورش کی اور بعد میں اس کی شادی بھی اس کے مذہب کے مطابق کی آئیے دیکھتے ہیں اس خاص شخصیت کی یاد میں منقید آل انڈیا مشائرے کا خاص فیڈیو اس مشائرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان نازم مشائرہ اور شائر جناب ہلال بدایونی صاحب نے یہ ہے وقت میڈیا ہمارے مہمان شائر انہوں نے اپنے مختصر مخصوص لبو لہجی سے نوازہ حضرات یہاں تشریف فرما کچھ سامین کی فرمائش ہے اور ضروری بھی ہے کہ جس بیٹی نے اپنی والدہ کے کلام کو مرتب کیا اور اسے کتاب کی شکل دی جن لوگ کا اس میں تعاون رہا ان کا سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں چاہتا یہ ہوں کہ ان سے مختصر سا کلام وہ چاہتی یہ ہے کہ اپنی والدہ کی یہ ایک مشروع غزل جسے آپ لوگ بڑی محبتوں سے سنتے آئے ہیں وہی غزل انہیں سن سے سنی جائے میں یہ چار مصروں کے ساتھ محترمہ نغمہ ورلوی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ بزم سخن کی دوست و زینت وہ بن گئی بزم سخن کی دوست و زینت وہ بن گئی سارے عدب نوازوں کی چاہت وہ بن گئی رہتے ہیں سامین بھی نغمہ کے منتظر اب ہر مشاعرے کی ضرورت وہ بن گئی آئیے حضرات استقبال کرتے ہیں محترمہ نغمہ ورلوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کچھ اشار اور جو غزل وہ سنانا چاہتی ہے اپنی والدہ کی اس غزل سے ہم سب ہی کو نواز دیں محترمہ ورلوی صاحبہ سے سب سے پہلے تو میں سب ہی شہرہ اکرام کا شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ایک فون کرنے پر وہ لوگ یہاں آگئے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوبصورت محفل اور بہت خوبصورت اسے سجایا گیا میں شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں لال بھائی کا جنہوں نے میرے کاندھے سے کاندھا بلا کر اس کار اکرام کو اور سجانے میں میری مدد کی میں شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں راوی اکتر صاحبہ کا جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں اس کار اکرام کو کر بھائی میں چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں اتا میں نے اپنی والدہ کو کے لیے چار مصرے گئے میں حاضر کرتی ہوں اتا کہ اب اس جہاں میں اب اس جہاں میں میرے سکون کا نشان نہیں اب اس جہاں میں میرے سکون کا نشان نہیں ہے سخت دھوپ ہے سخت دھوپ اور میرا صاحبہ نہیں ہے سخت دھوپ اور میرا صاحبہ نہیں محرومیت کس کو بتاؤں میں کس طرح محرومیت کسی کو بتاؤں میں کس طرح سب کچھ ہے میرے پاس مگر میری ماں نہیں کیا کہہ سب کچھ ہے میرے پاس مگر میری ماں نہیں یہ چار مصرے میں پیش عقیدت اپنی ماں کے لیے ہے اور مجھے حکم آئے لال بھائی کا کہ میری ممی کی ایک غزل جو کہ بہت مرشور غزل رہی ہے آپ سب ہی نے سنی ہوگی مگر اس غزل کو آپ اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ مسکر آ کر پڑھیں گی تو ان کی روح کو بھی اچھا لگے گا ان لوگ کو بھی لطف آئے گا آپ بالکل بھی رنجیدہ نہ ہو یہ تکالیف ہر کسی کے سامنے آتی ہیں غزل سماعت کرئیے تو میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں کہ لال بھائی دیکھیں اتا ہوں یوں نہ کر پتھروں کے حوالے مجھے یوں نہ کر پتھروں کے حوالے مجھے یوں نہ کر پتھروں کے حوالے مجھے آئی نہ ہوں میں گھر میں سجالے مجھے یوں نہ کر پتھروں کے حوالے مجھے کہنے میں میں حاضر کرتی ہوں واپ واپ اچھا پڑھنی واپ واپ میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں کہ حاصلہ تھا تو منزل پہ میں آگئی حاصلہ تھا تو منزل پہ میں آگئی آزم بھائی میں آپ سے توجہ چاہتی میری ماں کی غزل ہے میں سمجھوں گی اگر اس پہ کسی نے میرا دھیان نہیں دیا تو مجھے بہت تکلیف پہنچا ہے میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں کہ حاصلہ تھا تو منزل پہ میں آگئی روک پائے نہ پیروں کے چھالے مجھے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں واپ 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 پتھروں کے حوالے کیا کہنے ہیں واپ 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 اور میری ماں کا پسند دیتا شیعر میں سمجھتے کہیں انہوں نے سچ کہا تھا پڑھئے 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 آسیم کشیپری صاحب میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں شاہت مکیویتی صاحب پڑھتا ہوں سب توجہ دے رہے پڑھئے آپ پڑھئے میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں کیوں بن کے خوشبو ہر ایک گل میں رہتی ہوں میں کیا کہہ رہے ہیں بن کے خوشبو ہر ایک گل میں رہتی ہوں میں کون ہے جو چمن سے نکال ہے مجھے پتھروں پتھروں کے ہاوالے ن کیا کہنے اگلا شیر دیکھیں میں صفینہ ہوں کسمت سے ٹوٹا ہوا میں صفینہ ہوں کسمت سے ٹوٹا ہوا نہ خدا بھی کہاں تک سنبھالے مجھے پرکھروں کے حوالے عشق علفت ہوں دنیا میں رسوہ نہ کر عشق علفت ہوں دنیا میں رسوہ نہ کر اپنی پلکوں کی زد میں چھپا لے اپنی پلکوں کی زد میں چھپا لے اپنی پلکوں کی زد میں چھپا لے بہت بڑی ہے زندہ بات زندہ بات کوئی گنجن ندھیروں میں ہو ہو کے فنا دے گیا زندگی کے اجالے مجھے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات پڑھئے ہوسنہ رکھے پڑھئے تھا میں حاضر کرتی ہوں کوئی گنجن ندھیروں میں ہو کیا کہنے ہیں ہوسنہ رکھئے ہوسنہ رکھئے پڑھئے پڑھئے کوئی گنجن ندھیروں میں ہو کے فنا دے گیا زندگی کے اجالے مجھے زندہ بات زندہ بات دوستو محترمہ نغمہ برنوی صاحبہ نے اپنی والدہ کے لیے جو محنتیں اور کاوشوں سے ان کی کتاب کو ان کے کلام کو یکجہ کیا اور آج کتاب کی شکر میں آیا اور آج کا یہ پرگرام منقد ہوا جس میں ان کے ساتھ محترم لال وارسی صاحب میرے بھائی شکیل بریلوی صاحب اور تمامی شورائے کرام جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس مشاعر میں شرکت کی ان سے بھی کا شرک گزار ہوں آئیے حضرات اس مشاعرے کے کنبینر رہے محترم لال وارسی صاحب اور اس مشاعرے کی مہمانیں خصوصی محترمہ حجن رابیہ اکتر صاحبہ کو محترمہ نغمہ بریلوی صاحبہ اور راکیش سبسینہ ارف انو صاحب نے شالنی گنجن اسمرتی سمان سے نوازا جی ہاں ہمارا وارسیب نمبر ہے اور کانٹیک نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ لائب ڈاٹ کم پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے یوٹیوب ایک آنٹ پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب ایک آنٹ وزٹ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ مشاعرہ لائب ڈاٹ کم پر جا سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرا پرسن حسن کے ساتھ شفی خان وقت میڈیا کے لیے